ہلو ایویون ویلکم بیک تو مائی چینل اور میں ہوں بھاونا سواغتہ آپ کا میرے چینل میں سو گائز آج میں نے بنائے ہیں لنچ میرر کی دال چاول اور بریک فاسٹ میں بنیں گے علو کے پرانٹھے تو صبح یہ سب کام ہو گیا میرا اب یہ 8.30 ہوئے ہیں تو اس کے بعد جیسے سب آئیں گے تو میں پرانٹھا بنا دوں گی سب کا لگ لگ بنتا ہے کوئی 8 بجے کرتا ہے کوئی 10 بجے کرتا ہے تو جیسے کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بولا تھا گائز کی میں آپ کو ملاؤں گی اپنے کانہ سے تو یہ ہے میرے کانہ رام اور شام سو گائز جو شام ہے یہ چھوٹے والے یہ 8 سے 10 سال سے میرے ساتھ ہیں اور رام ابھی جولائی میں ہی آیا ہے ایکچلی جو میں چھوٹے والے کانہ کو نہلا رہی تھی تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے اور ان کے سر پر چھوٹ لگ گئی تو میں بہت روئی گائز مجھے سب نے بولا کی ان کا فسرجن کر دو یہ کھنڈی تو ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا بٹ میں کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اگر ہمیں کسی کو یہ بچوں کو کچھ ہو جائے تو کیا ہم گھر سے باہر فینک دیں گے نہیں نا تو یہ تو میرے گھر کا حصہ ہے 10 سال سے میرے ساتھ ہے میرے ہر دکھ سوک ہر چیز میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گائز اور ہر پل یہ میرا ساتھ دیتے ہیں تو میں انہیں کیسے باہر بھیج دوں شاید یہ میری پریقشہ ہوگی یہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے کی بھاونا مجھے ساتھ رکھے گیا بھیج دے گی بٹ مجھے یہ لگا سب نے بولا نئے لیاو نئے لیاو تو میں نے سوچا یہ اپنا نیا سوروپ لانا چاہ رہے ہیں تو اس لئے میں ایک کانا کو اور لے آئی سو گائز میں جب لاجپت نگر گئی تھی تو میں نے ایک ویڈیو بنای تھی تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ ہے گیٹ نمبر 5 جب بھی آپ لاجپت نگر آئے نا تو میٹو سٹیشن سے 5 نمبر گیٹ سے باہر آئیں گے روڈ کروز کریں گے کوئی رکشا نہیں لینی کچھ نہیں لینی روڈ کروز کر کے نا آپ کو آپ چلتے جائیے یہیں سے مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہیں سے آپ چلتے چلتے آپ کو یہاں پہ دیکھئے یہ جو شوپ ہے نا گائز یہاں پہ آپ کو کرتے کی شوپ یہ سب چیزیں ملیں گی ساڑی سوٹ سب سٹارٹ ہو جاتا ہے پر میں آپ کو بولوں گا پہلے چلتے جائیے مارکٹ کو دیکھئے پھر کچھ کھری دیے اگر آپ نئے ہیں تو بیگنر ہیں تو جیسے میں بھی بہت کم بار گئی ہوں چار سے پانچ بار پر جیسے جیسے جارے ہوں تمہیں کو اس کی نولیج ہو گئی اور ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا وی مارڈ کے ساتھ میں ہی ہے بیوٹی اینڈ بیونڈ یہاں پہ گائز آپ کو میک اپ کے کرائے لون میک میک اپ سٹوڈیو ہر ایک فوریور ففٹی ٹو جو بھی آپ کو چیئے اس شو پہ آپ کو ملے گا سب کچھ بیوٹی سالون کے لیے پروڈاکٹ چے اور فرنیچر سب کچھ آپ کو ایک جگہ ملے گا اور گائز پھر میں نے سینٹر مارکٹ کی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی یہاں پہ بھی آپ گلیوں میں پہلے گھومیے دس سے پندرہ میرے دیکھئے جیسے جولری کی بہت ساری شو پہ یہ رنگز کی بہت ساری شو پہ جب آپ گلیوں میں جائیں گے باہر سے مت خریدیے پہلے دیکھئے اس کے بعد آپ سرچ کیجئے یہاں پہ یہ والا میں نے سیٹ لیا تھا فور ففٹی کا بھینے بولا میں نے تھری ففٹی کا لیا یہاں پہ آپ کو ففٹی روپیز ہنڈر روپیز کے رنگ ملیں گے جیسے ہی آپ میٹو سٹیشن سکے جہاں وی مارٹ تھا اس سے پہلے یہ شو پہ کرتے پجامے کی اور یہ والا بہت اچھا تھا ایٹھ ہنڈر میں یہ کرتا تھا گائز بات میری پیمنٹ میں بہت دکھ ہوا تو اس لیے مجھے یہ چھوڑنا پڑا بات میں جب بھی جاؤں گی تو ان سے ضرور کچھ خریدوں گی اور گائز یہ دیکھے جو میں نے گفٹ خریدے تھے ساری چاندی چونک ساری چاندی چونک ساری پارلر کا ان سب کے لیے تیج پہ میں نے بولا یہ سب اپنی ساری پہنیں گی اور میں نے اپنے لیے خریدی تھی یلو ساری جو انہوں نے کینسل کر دی اب انہوں نے بولا میں آپ بھی گرین لوگیں تو میں نے اپنے لیے گرین ساری لیا وہ میں نے آپ کو اپنی لاشٹ ویڈیو میں دکھائی ہے لکشمی نگر والی میں تو اگر آپ نے لکشمی نگر والی اور لاجپند اگر شوپنگ کو نہیں دیکھا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ دیکھیں کتے خوش ہیں بڑی خوش ہیں ساری پہنیں گی تیج پہ سو میری تو یہ والی ساری انہوں نے کینسل کروا دی ابھی میں نے رکھ دی ہے تو میں ابھی گرین ساری پہنوں گی تو یہاں پہ میں ایسی ایک ہیسٹیل بنواری تھی تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ راکھی ہے تیج ہے اگر آپ اپن ہیسٹیل رکھنا چاہتے ہیں تو یہ والا ہیسٹیل آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑے تھوڑے بار لے کے گا اس تین جو ہے بریڈ بنالی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی آپ بریڈ بنائیں گے اور پیچھے سیکشن نکال لیں گے تاکی ہم اس کو پیچھے کی طرف ٹک کر سکیں تو یہاں پہ ہم نے سیکشن لیا پیچھے ہم اس کو پین اپ کر دیں گے تینوں بریڈ کو دونوں سائیڈ سے لیں گے اور پیچھے کی طرف انہیں یوں پین سے ہم سوری بہت پین سے یہاں پہ ہم انہیں فکس کر دیں گے تاکی آپ کچھ بھی فنکشن میں ڈانس کرو انجوئے کرو جو بھی کرنا آپ کرو آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی اور یہ والا جو ہیسٹیل چھوڑ دیں گے تو یہ کیا کرے گا جہاں پہ ہم نے پین اپ کریا وہ چھپ جائے گا تو یہ دیکھئے یہ بریڈ گئی ہے پیچھے پین اپ ہو گئی اوپر سے یہ بال نیچے آگئے اب یہاں پہ بالوں کو straight بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بالوں کو کرل بھی کر سکتے ہیں چوئیس آپ کی ہے یا پیچھے ہلکا سا بن بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہی سٹائل جب سب پہ جائے گا تو یہ میں بن وائی تھا سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوش بیٹی آئی لائنر بہت اچھا آئی لائنر ہے وارٹر پروف سمجھ پروف جب میں لائچ پت نگر گئی تھی تو یہ ہی آئی لائنر لگا کے گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو ویدر ہے بہت یومید ہے اور سویٹنگ تو ایسے پانی کی طرح بہت پسینا اتنا پسینا ہے تو یہ لگن ٹس سے مس نہیں